دوستو سوالت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج ہم مجھ سے ایک رافٹ کے بارے بات کرنے والے ہیں جو کی ایک بہت بڑا آئیکونک ایک رافٹ رہا ہے اور جس نے ہماری انڈین نیوی کی بہت سالوں تک سیوہ بھی کی ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں سی ہیریئر ائر کرافٹ کے بارے میں بریٹش ایرو سپیس انڈسٹریز دورہ بنائے گیا سی ہیریئر ائر کرافٹ ہماری نیوی میں شامل رہا ہے اور ہمارے دیش دورہ استعمال کیا جانے والا ایک ایک لوتا شارٹ ٹیک آف اینڈ ورٹیکل لینڈنگ ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ جیٹ فائٹر تھا جو کی ایک ریکنسنس اور اٹیک ائر کرافٹ بھی تھا بریٹش ایرو سپیس دورہ ڈیویلپ کیا گیا سی ہیریئر فائٹ ایک رافٹ نائنٹی ایٹیس میں رائل نیوی میں پہلی بار شامل ہوا تھا جب یہ پہلی بار رائل نیوی میں شامل ہوا تھا تو اس کا نام سی ہیریئر ایف فار ایس وان تھا یہ ایک کرافٹ اس وقت آیا تھا جب سب بھی لینڈ بیسڈ اور نیویل بیسڈ ایر سپیورٹی فائٹ ایک کرافٹ بہت بڑے ہوتے تھے اور سپرسونک تھے لیکن یہ پہلا ایسا ایک کرافٹ تھا جو کی ایک نیویل ایک کرافٹ تھا جو کی سبسونک تھا یہ رائل نیوی کو ایڈ دیفنس پروائیڈ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اور اسے رائل نیوی کے ٹاسک گروپ میں استعمال کیا جانا تھا جو کی ایک کرافٹ کیریئر کے ساتھ استعمال کیا جاتے تھے سی ہیریئر ایک کرافٹ نے فالکلینڈز وار میں بھی اپنا رول نبھایا تھا اور بالکنز کنفلکٹ میں بھی اپنا رول نبھایا تھا اس نے ایک کرافٹ کیریئر سے اپریٹ کیا تھا فالکلنڈ وارز میں اس ایک کرافٹ نے اپنا بہت بڑا رول نبھایا تھا جو کی بہت زیادہ ہائی پروفائل اور ایک امپورٹنٹ سکسس ایک اس ایک کرافٹ کے لیے رہا تھا بریٹن کی ٹاسک فورس جو کی فالکلنڈ آئیجنٹس کے لیے بھیجی گئی تھی اس کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے یہ ایک اکلوتا فکسڈ ونگ فائٹ ایک کرافٹ موجود تھا سی ہیریئر ایک کرافٹ نے تقریباً بیس دشمن کے ایک کرافٹ کو شوٹ ڈاؤن کیا تھا اس میں دو سی ہیریئر ایک کرافٹ اینیمی گراؤنڈ فائر کے کارن لاؤسٹ ہو گئے تھے جاننے کی جو اینیمی نے گراؤنڈ سے فائر کیے تھے ان کے کارن دو سی ہیریئر ایک کرافٹ لاؤسٹ ہو گئے تھے سی ہیریئر ایک کرافٹ کو ہماری نیوی نے بھی استعمال کیا تھا سی ہیریئر ایک کرافٹ کو بیچنے کی بہت ساری کوشش کی گئی تھی لیکن 1983 میں ہماری دیش نے اس ایک کرافٹ کو کھلیدہ تھا کسی اور دیش نے اس ایک کرافٹ کو نئے کھلیدہ تھا اس ایک کرافٹ کو بیچنے کی بیٹن نے آرجنٹینہ اور آسٹریلیا کو بھی کوشش کی تھی جو کہ سکسیسفل نہیں ہو پائی اس کے بعد اس کا ایک اپگریڈ ورجن بھی بنایا گیا جو کہ 1993 میں بنایا گیا تھا جس کا نام سی ہیریئر ایف ای ٹو رکھا گیا تھا اس میں اس کی اے ٹو ایر ایبیلٹیز اور ویپن کے ایبیلٹیز کو بڑھایا گیا تھا اس کے ساتھ ہی اس میں ایک نیا پاورفول انجن بھی لگایا گیا تھا اس انجن کی مینفیچرنگ 1998 تک چلی جس کے بعد اس کو روائل نیوی میں 2006 میں یعنی 2006 میں روائل نیوی سے اسے کرافٹ کو ریٹائر کر دیا گیا 2016 میں انڈین نیوی نے بھی اسے کرافٹ کو ریٹائر کر دیا ہے تو چلیے اب اسے کرافٹ کی ڈیویلمنٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں جب ورلڈ وار ٹو ختم ہوئی تو روائل نیوی کا سائز کافی شوٹا ہونے لگ گیا برٹیش ایمپائر شوٹی ہونے لگ گئی جس کے بعد ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کیوں وہ ایک بڑی نیوی کو سپورٹ کر سکے اس کے بعد ان کی شپس کے نمبر بھی کم ہونے لگے جس کے بعد روائل نیوی نے ایک ایسے ایک کرافٹ کی رکوارمنٹ کو پیش کیا جو کی ایک ورٹیکل یا شورٹ ٹیک آف اینڈ لینڈنگ ایک کرافٹ ہو جو کی بریٹن کے ایک کرافٹ کیریئر سے بھی آپریٹ کیا جا سکے یہ ایک کیریئر بیس انٹرسیپٹر ایک کرافٹ ہونے والا تھا سی ہیریئر ایک کرافٹ ایک سبسونک ایک کرافٹ ہے جسے کی سٹرائیک، ریکنسنس اور فائٹر رولز کے لیے بنائے گیا ہے اس میں ایک سنگل رولز روائس پیگاسس ٹربو فین انجن لگایا گیا ہے جس میں دو انٹیکس ہیں اور چار ویکٹر ایبل نوزلز ہیں جس کے کارن ہی یہ ورٹیکل ٹیک آف اور لینڈنگ کر سکتا ہے اس میں دو لینڈنگ گئر ہیں جو کی فیوزلاز پر ہیں اور دو آوٹ ریگر لینڈنگ گئر ہیں جو کی ونگز کے ساتھ لگائے گئے ہیں سی ہیریئر میں چار ونگ پائلنس اور تری فیوزلاز پائلنس ہیں جو کی ویپنز اور ایکسٹرنل فیول ٹینکس کو کیری کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں سی ہیریئر دو موڈز میں ٹیک آف کر سکتا تھا جب یہ شارٹ فلائٹ ڈیک کے اوپر شارٹ ٹیک آف کرتا تھا تو دب جے زیادہ ہیوئر پیلوڈ کو کیری کر سکتا تھا اس کے ساتھ ہی یہ کنویشنل ائرپورٹ سے بھی فلائے کر سکتا تھا جاننے کی جو روائیت ہوای پٹیاں ہوتی ہیں ان سے بھی یہ ایکرافٹ لانچ کر سکتا تھا اور وہاں پر یہ اس سے زیادہ لوڈ بھی کیری کر سکتا تھا سی ہیریئر ایکرافٹ میں ہیریئر جی ایر تھے ایکرافٹ سے کچھ موڈفیکیشنز کی گئی تھی اس میں ببل کینپی والے کوکپٹ کا استعمال کیا گیا تھا جس سے اس ایکرافٹ کی ویزیبیلٹی کافی بڑھ جاتی ہے اس کے ساتھ ہی اس کی جو فارورڈ فیوزلاز ہے اسے بھی ایکسٹینڈ کیا گیا تھا جس سے اس میں فرانتی بلو فاکس رڈار لگایا گیا تھا اس میں اس کے پارٹس کو بھی چینج کیا گیا تھا جس میں کروزر ریجسٹنٹ اور لوائس لگائے گئے تھے یا ایسی کوٹنگز کی گئی تھی جس میں یہ مرین انوائرمنٹ میں اچھا کام کر سکے فالکلینڈ وار کے بعد سی ہیریر ایکرافٹ کو سی ایگل اینٹیشپ مسائل کے ساتھ بھی ایکوئپ کر دیا گیا اس کے بعد جو اس کا سی ہیریر ایف اے ٹو ویرٹ بنائیا گیا تھا اس میں بلو وکسرڈار لگایا گیا تھا جس سے اس وقت کا سب سے یادہ اڈوانس پلس ڈاپلرڈار کہا جاتا تھا بلو فاکس رڈار جو اس سے پہلے اسے میں استعمال کیا جاتا تھا اس کا کافی کرٹسیزم کیا جاتا تھا کہ اس کی پرفارمنس کافی کم ہے جب اس میں بلو وکسرڈار لگا دیا گیا تو تب اس میں ایم ون ٹونٹی ایم رم مسائل بھی لگا دی گئی تھی یہ پہلا یوکے کا ایسا ایکرافٹ تھا جو کی ایسی مسائل کے ساتھ یہ کوئیٹ تھا اس کے ساتھ ہی اس میں پیگاساس انجن کا ایک اپڈیڈ موڈل بھی لگایا گیا تھا جسے پیگاساس ایم کے وان زیرو سکس کہا جاتا تھا اس کے ساتھ ہی اس میں انٹی ایکرافٹ ویپنز يلیکٹرونک کاؤنٹر میجر سسٹم بھی لگایا گیا تھے اس کے air to air weapon load کو بھی increase کیا گیا تھا look down radar capability بھی لگائی گئی تھی اس کی range کو increase کیا گیا تھا اور اس کی cockpit کو بھی improve کیا گیا تھا اس aircraft میں normal flight controls کو control کرنے کے ساتھ ہی اس میں ایک ایسا lever بھی لگایا گیا تھا جس سے اس aircraft کے چار vectorable nozzles کو بھی control کیا جا سکتا تھا ان کی direction کو change کیا جا سکتا تھا جب جن nozzles نیچے کو point کر رہے ہوتے تھے تو تب یہ ایک craft vertical take off یا لینڈنگ کر سکتا تھا اس ایک craft کی اسی خاص کے ability کا تب پتا چلا تھا جب سی ہیریر ایک craft اکیلا پڑ گیا تھا اور اس ایک craft کو ایک Spanish cargo ship کی اوپر لینڈ کریا گیا تھا اس کے بعد اس ایک craft کے ساتھ ایک اور radical technology کو test کرنے کا فینصہ بھی لیا گیا تھا اس میں UK کی defense valuation and research agency نے ایک ایورو UK limited دورہ بنائے گیا exit pond لگانے کا فیصہ لیا تھا یہ شوٹے under wing apartments ہونے والے تھے جس میں special forces کے لوگوں کو carry کیا جا سکتا تھا سوچئے کہ آپ کے 130M کے ایک craft کے نیچے ایسے powers لگائے گئے ہوں جس میں جہاں تو گرود کمانڈو ہوں یا ہمارے NSG کے کمانڈو ہوں اور ان کو carry کیا جا سکے ایسے technology کی اوپر کام کیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی اس ایک craft میں ایک auto land system بھی لگایا گیا تھا جس سے fighter ایک safe vertical landing کر سکتا تھا جس میں pilot کوئی بھی interaction نہیں کرتا جانے کہ یہ automatically ہی safe vertical landing کر سکتا تھا 1997 میں انڈین گورنمنٹ نے plan کیا تھا کہ ہمارے دیش کی نیوی کے لیے سی ہیریر اے craft کو procure کیا جائے گا اس سے پہلے ایسی rumor چل رہی تھے کہ ہماری نیوی شاید سوویت اے craft جو کی ایک vertical take off and landing اے craft تھا جس کا نام یاک 36 تھا اسے شاید خرید لے لیکن بعد میں انڈین نیوی نے سی ہیریر اے craft کو خریدنے کا فینصہ لیا 1978 میں انڈین نیوی نے بے دورا بنائے گئے سی ہاک اے craft کو replace کرنا شروع کر دیا گیا تھا شروع کر دیا تھا 1979 میں ہم نے پہلا آرڈر سی ہیریر اے craft کا دیا تھا ہم نے پہلے سکس سی ہیریر ایف آر ایس مارک ففٹی ون فائٹ اے craft خریدے تھے اور دو ٹی ایم کے سکسٹی ٹینرز خریدے تھے یہ پہلے تھری سی ہیریر اے craft ڈیبولیم ائرپورٹ پر 1983 کو پہلی بار آئے تھے اور اسی سال ان اے craft کو ڈکٹ کر لیا گیا تھا اس کے بعد دس اور سی ہیریر اے craft اے craft 1985 میں خریدے گئے تھے اور بعد میں تقریباً تیس سی ہیریر اے craft خریدے گئے تھے جس میں پچیس اے craft کو operational use کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اور باقی اے craft کو ڈیول سیڈ ٹرینر اے craft کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا 1990s تک بہت ساری پائلٹس کی ٹریننگ بریٹن میں کی جاتی تھی کیونکہ ہمارے پاس اے craft کتنی اتنی availability نہیں تھی اس اے craft کو ہماری دیش کے اے craft کیریر اے 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 وکرانت سے اپریٹ کیا جاتا تھا آئین ایس ویراٹ اے کرافٹ کیریئر بھی ایک برٹش اے کرافٹ کیریئر تھا جس کا نام ایچ ایم ایس ہرمز تھا اسی ہیریئر اے کرافٹ کیا جانے کے بعد ہماری نیول آپریشنس میں پہلی بار موڈن مسائلس آ گئی تھی ہماری نیوی کو پہلی بار برٹش اینٹیشپ مسائل سی ایگل ملی تھی اور اس کے ساتھ ہی فرنچ میترا میجک مسائل بھی ملی تھی جو کی اے ٹو اے کومبیٹ میں استعمال کی جاتی تھی اسی میترا میجک مسائل کو ہمارے مراج اے کرافٹ بھی استعمال کرتے آئے ہیں جس کے بعد ابھی اس مسائل کو ریپلیس کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اس اے کرافٹ میں 68 ملی میٹر راکٹس کا بھی استعمال کیا جاتا تھا رنوی دنائل بومز کلسٹر بومز اور پاڈڈ 30 ملی میٹر کیننس کا بھی استعمال کیا جاتا تھا ہماری نیوی میں سی ہیریئر ایک کرافٹ کے کافی ایکسجنٹس بھی ہوئے ہیں جس کے بعد ہمارے پاس صرف گیارہ ایسے ایک کرافٹ ہی سرویس میں بچے تھے دوزر نو میں ان ایک کرافٹ کو گراؤنڈ کر دیا گیا تھا جس کے بعد ان کی انسپیکشن کی گئی تھی کہ یہ اتنے زیادہ کریش کیوں ہو رہے ہیں ابھی تک ہمارے سات پائلٹس سی ہیریئر ایک کرافٹ کے کریشس میں ویر گتی کو پرابت ہوئے ہیں یہ کریشس عام طور پر روٹین سوٹیس میں ہی کیے جاتے تھے جانے کی جو ان ایک کرافٹ کی عام اڑھانے ہوتی تھیں انہی دوران اس ایک کرافٹ کے کریشس ہوتے تھے دوزر شے میں انڈیا نیوی نے ایسا انٹرسٹ دیتایا تھا کہ وہ آٹھ اور رویل نیوی کے ریٹائرڈ سی ہیریئر ایف ایٹو ایک کرافٹ کو پھینا چاہتے ہیں جس سے کہ ہماری کم ہو رہی سی ہیریئر کی فلیٹ کو سپورٹ کیا جا سکے لیکن تب ریٹین نے ایسا کہا تھا کہ وہ ہماری دیش کو نہ تو سی ہیریئر ایف ایٹو ورجن کے ساتھ بلو وکسن ریڈار دیں گے اور نہ ہی اس کے ساتھ ہمیں کوئی ریڈار وارننگ رسیور ملنے والا تھا اور نہ ہی اس کے ساتھ ہمیں ایم ریم مسائل ملنی تھی اس کے ساتھ ہی اس میں امریکن سوفٹ ویر بھی نہیں لگیا جانے تھا اس کے ساتھ ہی اس ایک کرافٹ میں امریکن سوفٹ ویر کو بھی نکال دیا جانا تھا لیکن 2006 میں ایسی رپورٹ آئی تھے کہ اس ڈیل کو پورا نہیں کیا جا سکا ہے لیکن 2006 میں انڈین نیوی نے اپنے پرانے 15 سی ہیریر ایک کرافٹ کو اسرائیل کے ساتھ مل کر اپگریڈ کیا تھا اس میں ایلٹا ایل ایم 2032 رڈار لگایا گیا تھا اور اسرائیلی رافیل دورہ بنائیں گئی دربی میڈیم رینج ایٹو ایر میسائل لگا دی گئی تھی جس کے کارن یہ سی ہیریر ایک کرافٹ 2016 تک ہماری سرویس میں رہے تھے ایل ایم 2032 رڈار ایک پلس دوپلر ملٹی موڈ پلینر ایرے فائر کنٹرول رڈار تھا جسے کی فائٹر ایک کرافٹ کے لیے بنایا گیا تھا اسے اسرائیل کے لاوی پرجائٹ کے لیے بنایا گیا تھا لیکن جیسا آپ جانتے ہیں کہ لاوی پرجائٹ کو بعد میں اسرائیل نے بند کر دیا تھا تو اس رڈار کو بعد میں ہمارے سی ہیریر کے لیے پیش کیا گیا تھا اس رڈار کا میکسمنم وجن 100 کلو گرام تھا اور 1500 کلو میٹر کی اس کی میکسمنم رینج تھی اس ایک کرافٹ کو مارکونی اے آر آئی 182023 رڈار وارننگ رسیور کے ساتھ کیا گیا تھا لیکن ایسی بھی خبریں آئیں تھے کہ ہمارے دیش کے جو سی ہیریر ایک کرافٹ تھے ان میں روشنی رڈار وارننگ رسیور بھی لگایا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی کچھ ویرینٹس میں تارنگ مارک ٹو رڈار وارننگ رسیور بھی لگایا گیا تھا یہ ایک کرافٹ اپنے شورٹ ٹیک آف لینڈنگ موڈ میں 3629 کلو گرام کے وجن کو لے کر جا سکتا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کے وی ٹال موڈ میں جانے کی ورٹیکل ٹیک آف اور لینڈنگ موڈ میں 2268 کلو گرام کے وجن کو لے کر اڑ سکتا تھا یہ ایک کرافٹ ہمارے دیش کا ایک بہت جدہ آئیکونک کرافٹ رہا ہے اس کے بعد ہمارے دیش نے کوئی بھی ایسا ورٹیکل ٹیک آف کیو بیلٹی والا ایک کرافٹ آپریٹ نہیں کیا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں ہم ایک کرافٹ کو آپریٹ کریں اس کے بعد ہم نے سی ہیریر ایک کرافٹ کو ہمارے میک ٹوئنٹی نائن کے ایک کرافٹ سے ریپلیس کر دیا تھا تو دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے پوری جانکاری ملی ہوگی تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں ٹھینکس پر ووچنگ اس ویڈیو جائے ہندواندے ماترم